اسلام علیکم ناظرین میں غدانہ عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری اینڈ سٹوری چینلر ناظرین آج ہم جس شہید کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ حضرت امام حسین کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر علیہ السلام ہیں وہ دس محرم الحرام کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف سے لڑتے ہوئے اللہ پر اپنی جان ازار کر کے شہادت کے عظیم مرتبہ کو پائز ہوئے ناظرین وڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ آشکان اہل بیس گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نیا ہے تو ہسٹری اینڈ سٹوری کے چینلر کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس پر دیں تو ناظرین چلتے ہیں کربلا کے میدان کی طرف ناظرین اگرامی حضرت علی اکبر گیارہ شبان تیتیس جری کو مدینہ میں پیدا ہو آپ امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے آپ کی والدہ مجدہ کا نام دیلہ پنت عبی مرتبہ مشہور ہے تاریخی مصادر میں امام حسین علیہ السلام کے اس پردل کا لقب اکبر اور کنیت ابو الحسن مذکور ہے علی اکبر کے نام سے مشہور امام حسین علیہ السلام کے فرزند اور واقعہ شورہ کے حاصل شہدہ میں سے ہیں کہا جاتا ہے کہ آپ ظاہری شکلوں شمائل اور باطنی سیرت کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے اس لئے آپ کو شبیح پیغمبر علیہ السلام بھی کہا جاتا تھا اور امام حسین جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے مشتاق ہوتے تو علی اکبر کے چہرے کی طرف نظر کرتے تھے علی اکبر روزیہ شورہ شجاعت کے جہور دکھاتے ہوئے یزدی لشکر کے ہاتھوں شہید ہوئے تاریخی روایات کے مطابق آپ بنی حاشن کے پہلے شہید ہیں آپ کی قبر حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی زندگی کے بعد پہلوں کے بارے میں مورتھین میں اختلاف پایا جاتا ہے مثلا بعد مورتھین آپ کو امام حسین علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے کے طور پر متعاریف کراتے ہیں جب کے بعد آپ کو امام سجاد علیہ السلام سے عمر میں چھوٹا تصور کرتے ہیں اس طرح آپ کی شادی اور اولاد کے بارے میں بھی یہ تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے بعد حضرت آپ کے زیارت نامے میں موجود ایک جملے کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کے صاحب امصد و فرزند ہونے کے قائل ہیں سیح کلینی اپنی کتاب میں امام رضا علیہ السلام سے ایک حدیث نکل کرتے ہیں جو آپ کی ایک کنیز کے ساتھ شادی ہونے اور ان حسن نامی ایک بیٹے کی بدعہ سے حقائق کرتی ہے جبکہ بعد دوسرے محبت کے قین تصریف کرتے ہیں کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی نصر حضرت امام زین العبدین علیہ السلام سے چلی ہے بنی مقاتل کے مقام پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی آنکھ رک گئی کچھ دیر بعد آنکھ کھلی تو آپ تو حضرت علیہ السلام نے اس کا سبب دریافت کیا تو امام علی مقام نے جواب میں ارشاد فرمایا اے بیٹے مجھے اونگا گئی تو میں نے ایک سوار کی صدا سنی وہ کہہ رہا تھا یہ قوم سفر کر رہی ہے اور موت ان کے پیچھے پیچھے ہے اس کی اس بات سے میں سمجھ گیا کہ موت ہمیں پا لے گی علی اکبر نے سوال کیا اللہ آپ کو عربدی سے بچائے کیا ہم حق پر رہی ہیں امام علیہ السلام نے جواب دیا حق اس کے ساتھ ہے جس کی طرف سے سب بندگاہ نے خدا کو جانا ہے علی اکبر نے کہا جب حق پر قائم ہیں تو ہمیں موت سے کوئی بات نہیں ہے امام علیہ السلام نے یہ جواب سن کر علی اکبر کے حق میں دعا کرتے ہوئے فرمایا خداون کریم باپ کی طرف سے اپنے پیٹے کو پہترین عجر عطا فرمائیں ناظرین پہلے حملے میں حضرت علی اکبر کبھی دائیں بائیں اور کبھی قلبِ لشکر پر حملہ کرتے تھے کوئی گروہ بھی ان کے حملے کتاب نہ لاسکتا تھا کہتے ہیں اس حملے میں ایک سو بیس افراد کو زمین برگر آیا لیکن پیاس کی شدت کی وجہ سے مزید حملے کی سکت نہ رہی تو نئی توانائی حاصل کرنے کے لئے امام کی طرف لوٹ آئے اور اپنی پیاس سے اپنے والد کو اگہ کیا علی اکبر علیہ السلام کی پیاس کو دیکھ کر امام محسین کے آسوں نکل آئے آپ نے اپنی انگوٹھی علی اکبر کو دی اور کہا اسے اپنے موں میں رکھ لیں امید ہے کہ تم اپنے جت سے جلد ہی ملاقات کرو گے وہ تمہیں اب ایک عصر سے سرات کریں گے کہ جس کے بعد کبھی تشنگی نہ ہوگی تب ہی اختلاف کے ساتھ یہی عبارت سید بن توس نے بھی نکل کی ہے علی اکبر دوبارہ حملے کے لئے روانہ ہوئے آپ کی شدہ ایسی تھی کہ کوفہ کا کوئی پرد بھی آپ سے مقابلہ کرنے پر آزی نہ تھا ہی وہ آپ نے تقریباً اہل کوفہ کا دو سو فراد پیچھانے علی اکبر اس بہادی سے حملہ کر رہے تھے کہ اچانک مرد بن منقد کی نگاہ حضرت علی اکبر علیہ السلام پر پڑی تو اس نے آپ کو دیکھتے ہی کہا اہلِ عرب کے تمام گناہ میری گردن پر اگر میں اس کے باپ کو اس کے غم میں نہ بٹھا دوں اس نے اچانک آپ کے فرق مبارک پر وار کیا کہ آپ اس کی تاب نہ لاسکے اسی اصناع میں دشمن کے دوسرے سے باہی بھی آپ پر حملہ آورت ہوئے نشکر نے ہر طرف سے آپ پر وار کرنا شروع کیے اتنے میں علی حق پر علیہ السلام کی فریاد گناند ہوئی اے بابا آپ پر میرا سلام ہو یہ رسولِ خدا ہے جنہوں نے مجھے جامعے کو سر سے سراب کیا اور مجھے اپنی طرف جلدی بلایا ہے یہ کہنے کے بعد علی اکبر نے ایک لمبی سانس دی اور اپنے حقیقی سے جاملے آپ کی شہادت کے طریقے کے بارے میں دوسری روایات بھی موجود ہیں جن کی بنا پر آپ کی شہادت سینے میں برچی کے پیوست ہونے سے ہوئی ہے انا لیلہ او انا لیہ راجحوں حضرت امام عزیزان علیہ السلام نے حضرت علی اکبر کے لاشی کو اٹھانے کیلئے جوانان اہل بیعت علیہ السلام کو یوں خم دیا اپنے بھائی کے لاشی کو اٹھاؤ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی لاشی کو اٹھانے کیلئے جوانان اہلِ بیعت علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے اب کا جست مبارک خیمہ شہدہ کے سامنے دیگر شہدہوں کے لاشوں کے پاس رکھ دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ ہماری ربِ کریم سے دعا ہے کہ وہ اہلِ بیعت وانوں کا درجات بلند کرے اور ان کے صدقے ہماری خطاؤں کو معاف کرے اور ان کے نقشے قدم پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین ناظرین اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو یہی پر ختم ہوتی ہے اس ٹلین سٹوری کے چینل کر کسی نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں سے دوبارہ ملقات ہوگی تک تک کے لیے مجھے اور ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ